فلایتِ علی کی سب سے بڑی مبلغہ کا نام زینبِ علیہ ہے میرا سلام ہو اس بی بی کی تحلیس پر جس کی چادر حسین کے لیے لوا اور حمد بن گئی مراجِ دو ہیں ایک ہے مراجِ مصطفیٰ ایک ہے مراجِ دینِ مصطفیٰ مصطفیٰ کو مراج کروائی ہے خدا نے اور دینِ مصطفیٰ کو مراج کروائی ہے زینبِ علیہ نے یہ کافلہ شام نہیں جا رہا ایک ددائے زینبِ علیہ میں صدرت المنتحہ سے گزر رہا ہے بی بی نے دربارِ یزید میں مولا علی کے لہجے میں خدبہ دے کر بتایا کہ علی کے لہجے کے دو ہی مالک ہیں یا عرض پہ اللہ یا زمین پہ زینبِ علیہ توجہ دربار تھا ملا ان کا تخت پہ بیٹھا ہوا تھا یہ لانتی چھتیس ملکوں کے صویر بیٹھے تھے چھتیس ملکوں کے صویروں نے کہا یزید آخر تیرے پاس کتنی مجبوری تھی تو نے اپنے ہی نبی کا بیٹا قدل کروا دیا جس کا کلمہ پتز اس کا بیٹا قدل کیوں کروایا یزید ملاوں نے تخت پہ کھڑے ہو کے کہا حسین میں اختیار کو نہیں مانتا تھا اختیار کا لفظہر تھا ادھر کڑیوں میں سے قرآن کی آیت اٹھٹی اٹھ کے یوں زینبِ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا یزید میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں روشندان ہے ان میں سے ہوا کا شون آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک اتنا جملہ کہنے تھا یزید نے کہا علی کی بیٹی میں یہ ہوا نہیں روک سکتا بی بی نے فرمایا کہاں گیا تیرا اٹھٹیا اچھا تو پھر تو یہ ہوا نہیں روک سکتا اس نے کہا علی کی بیٹی میں نہیں روک سکتا بی بی نے فرمایا کہ دربار میں کھڑے ہیں گھوڑے گھوڑے اپنے بار بار پاؤں اٹھا رکھتے ہیں دربار میں ہے ٹاپوں کا شور تھوڑی دے کے لیے ٹاپوں کا شور روک اتنا جملہ کہنے تھے یزید نے کہا علی کی بیٹی کیوں بار بار وہی بات کر رہی ہے میں ان گھوڑوں کے ٹاپوں کو نہیں روک سکتا بی بی نے فرمایا تو ٹاپوں کو نہیں روک سکتا اس نے کہا علی کی بیٹی میں نہیں روک سکتا بی بی نے فرمایا تیرا دربار میں کھڑے ہیں اونٹ اونٹوں کے گلوں میں ہے گھنٹیاں وہ اپنی گردن کو حرکت دیتے ہیں گھنٹیوں میں شور آتا ہے ان گردنوں کو روک اتنا جملہ کہنے یزید نے تڑپ کر کہا علی کی بیٹی کیوں بار بار وہی بات کر رہی ہے میں ان اونٹوں کی گھرنوں کو بھی نہیں روک سکتا اتنا جملہ کہندہ بی بی نے فرمایا یزید تو کتنا بے بس ہے تیرے جانور بھی تیرے اختیار ملے اتنا جملہ کہندہ یزید نے کہا ہے کہ بیٹی کبھی کہتی ہوا روک کبھی کہتی گھوڑا کی سم رک کبھی کہتی اونٹوں کی گھرنوں کو رک تجھے نہیں پتہ یہ تاکھتے بی شریعت سے باہر ہے انسان ہو کے ہوا کیسے روکوں انسان ہو کے گھوڑوں کی سم کیسے روکوں انسان ہو کے اونٹوں کی گھرنوں کو کیسے روکوں اتنا جملہ کہندہ بی بی دو کرم آگے بڑی آگے بڑھ کر بی بی نے فرمایا اس کے دو خاموش ہو جاؤ اتنا جملہ کہنا تھا کہ ہوا رک گئی جس گھاڑے نے پاں اٹھایا تھا اس نے رکھا نہیں جس اونٹ کی گھرن لیلی تھی اس کی جنبش نہیں آئے شرف آجی کی آنکھ کھولی تھی اس کی بندہ ہوئی جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے لے گیا یزید کا پورا دربار پتھر کا ہوا اس کے ناباک بدن کی رو واپس آئی اس کے بدن پہ پسینہ آیا اس نے کہا ایڈی کی بیٹی کیا کر دیا تُو نے پورا دربار پتھر کا ہو گیا ہاں انسان بودھ بن کر کھڑا ہو گیا اتنا جملہ کہندہ بی بی دو کرم آگے بڑی جانے پی آلیا نے فرمایا آب بتا کیا دی تُو ہے یا ہم ہیں ہائے ہائے میرے اذن کے بغیر تُو سانس نہیں لے سکتا تیرے دربار میں حرکت نہیں ہو سکتی اتنا جملہ کہندہ کہ دربار کے کونے سے دربار کا موزن اٹھا انہوں نے دربار کے کونے سے ازان دی تاکہ ایلی کی بیٹی کا خود بار رک جائے ایلی کی بیٹی کی باتیں شتن ملکوں کے سنوی نہ سن سکیں انہوں نے اونچے آواز میں ازان دی انہوں نے سوچ ایلی کی بیٹی حواظ رکتی ہے انہوں نے بیٹی اونٹوں کی کنوں کو رک سکتی ہے بیٹی جو علی کی ہے یہ ازان نہیں رکے گی یہ ازان نہیں رکے گی ادھر معظم آشادونہ محمد حضور اللہ پہ آیا بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا موزن کے لب بند ہوئے بی بی نے کہا یہ بی بی سمائے عزید تُو نے اس لئے ازان دی تھی کہ تُو میں خود بے کر رک سکے دربار تیرا ہے مشیر تیرے ہیں مفتی تیرے ہیں تاک تیرا ہے سپاہی تیرے ہیں نشکر تیرا ہے اگر تُو میں اتنی حمد ہے تو معظم سے کہہ کہ آسان سے میرے نانے کا نام نکال کے تیرے نانے کا نام لے یزید نے کہا نہیں لے سکتا بی بین فرمایا پھر ماننا ہم درود والے ہیں دلانت والا ہے رکیے رکیے آپ نے لال کلندر کا نالہ لگایا تو چار جملے ہلی کے لال کے بھی سنتے جا سورج کے پاس شبہ تاریخ کا علاج سورج کے پاس شبہ تاریخ کا علاج وہ جو کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے اب باس کا عالم ہے کلندر کے ہاتھ میں